اسلام علیکم مائی ویورز میں ہوں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ فود سیکریٹس آج میں آپ کو شیئر کروں گی سو جی اور آلو کے بہت زیادہ مزیدار سنیکس کی ریسیپی آپ اسے ناشتے میں لے سکتے ہیں ٹیفن میں دے سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ اسے کھا کے مازہ ہی آجاتا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے کڑائی یا پین اور اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس بھر کے پانی پانی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے دیں مسالے تو مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا نمک ہاف ٹیبل سپون اور یہ ہے ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون ساتھ ہم اس کے ڈال دیں گے چلی فلیکس جو گول لال مرچ ہوتی ہے اسے آپ دردرہ سا پیچھ لیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس چلی فلیکس آجے گا میں نے ون ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے ذائقے کی مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ادھا دھری مرچی لی ہے جس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پودینہ آپ چاہیں تو دھنیا بھی لے سکتے ہیں لیکن پودینہ کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو ان سب کو ہم نے ایک دفع ملا لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ جو پانی اس میں اچھے سے اُبال آ جائے گا اُبال آنے کے بعد یہاں پہ ہم لے لیں گے ہاف کپ سوجی آدھا کپ سوجی ہم نے لینا ہے اور سوجی کو ڈال دینا ہے اس اُبالتے ہوئے پانی میں اور اس کے بعد سوجی کو ہم نے چمت سے اچھے سے ملا لینا ہے مکس کرنا ہے کوئی بھی گٹلی نہیں رہنی چاہیے تو یہاں پہ فلیم کو میں نے رکھا ہے بلکل نورمل جو آنچ ہوتی ہے وہ ہی رکھنا ہے نہ ہی کم رکھیں گے نہ ہی زیادہ رکھیں گے نورمل آنچ پہ اسے ہم اچھے سے پکا لیں گے تو جو سوجی ہے ہماری وہ پانی میں اچھے سے ایبزورب ہو جائے گی اور جو سوجی ہے وہ ایک دم اچھے سے ککٹ ہو جائے گی پک جائے گی تو اس میں اوائل ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی تو پانی میں ہی ہم نے اسے چمت سے چلاتے رہنا ہے اور فلیم کو یہاں پہ ہم نے جب یہ درائے ہونے لگے پانی تو میڈیم سے ہم نے لہ کر دینا ہے تو یہاں پہ اس ٹیچ پہ آکے میں نے فلیم کو کر دیا ہے لہ اور لہ فلیم پہ ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے تو جب اس طریقے سے سوجی تھک ہو جائے تب جا کے ہم اس میں ڈال دیں گے آلو تو یہاں پہ میں نے بوائل ڈالو لیے تھے دو میڈیم سائز کے جس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا کدو کش آپ چاہیں تو میشر کی آپ سے میش بھی کر سکتے ہیں آلو کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم ملا لیں گے اور ملانے کے بعد اسے ہم اچھے سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا سوجی کا مسالہ ہے یہ ایک دم اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اسے ہم کسی کھلے پلیٹ یا بول میں نکال لیں گے تو سارے سوجی کے مسالے کو نکال لینے کے بعد ہم اس میں کم بائنڈنگ کے لئے ڈالیں گے کون فلور تو یہاں پہ جو مسالہ ہے وہ ایک دم یق جان ہو کے آئے گا تو اس لیے یہ ڈالنا ضروری ہے تو کون فلور ڈالنے کے بعد اب ہم سوجی کے مسالے میں کون فلور کو اچھے سے ملا لیں گے یہاں پہ کون فلور کو سوجی کے مسالے میں اچھے سے ملا لینے کے بعد اب ہم ہم یہاں پہ لیں گے اوائل اور اوائل کی HELP سے ہم نے ہاتھوں کو اچھے سے گریز کر لینا ہے سوجی کے مسائلے کے ساتھ سے ہاتھ سے پریس کر کے اس کو ہتیلی کے ہلپ سے راؤنڈ سا شیف دے دیں گے تو آپ کو جو بھی شیف پسند ہو آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس طریقے سے بول سا شیف دے دیا ہے اسے نکال لیں گے ہم کسی بلیٹ میں اسی طریقے سے باقی سوجی کے مسائلے کے ہم بنا لیں گے بولز سارے سنیکس بنا لینے کے بعد یہاں پر ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ڈال دیں گے اوائل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب اوائل نیم گرم ہو جائے جب جا کے ہم ایک ایک کر کے سنیکس کو ڈال دیں گے اور یہاں پر جو فلیم میں نے رکھا ہے وہ بلکل میڈیم ہے نورمل جو آنچ ہوتی ہے وہ رکھنا ہے اور نورمل آنچ پر ہم نے اس کو اچھے سے پرائی کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہماری سوجی ہے وہ اندر تک اچھے سے پکی ہے کیونکہ ہم نے پانی میں اچھے سے سوجی کو پکا لیا تھا تو یہاں پر بس ہم کیا کریں گے اچھا سا کلر دے دیں گے اسے گولڈن براؤن سا تو یہاں پر جو ہماری سنیکس ہیں ان پر بہت زیادہ پیارا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے ان سنیکس کو ہم نکال لیں گے اسی طریقے سے باقی جو سوجی کے سنیکس ہیں انہیں سیم پروسس سے ہم نے فرائی کر لینا ہے اور اسے نکال لیں گے ہم کسی پلیٹ میں تو یہاں پر آپ اسے کسی بھی سوس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ چلی کاڑک سوس یا رائتے کے ساتھ بہت زیادہ مزا آئے گا آپ کو کھا کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کے ریٹ پٹن کو کلک کریں ساتھ میں بل آئیکن کون کرنے سے جب بھی میں نیو مزیدار ریسپی اپلوڈ کروں گی تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں لائک کر دیں کومنٹ کریں اپنے پیاروں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کرنا مد بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا و میاد رکھیں بائی